اسلام علیکم قائز ویلکم کرتا ہوں آپ کو نیو ویڈیو میں اور پاکستان انڈیا کا میچ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان انڈیا سے میچ ہار گیا میری آواز بیٹھی ہوئی ہے اور آج پاکستان جیتا ہو میچ ہارا ہے میں زیادہ ہائپر نہیں ہوں گا زیادہ باتیں غلط بات نہیں کروں گا اور پاکستان کی ٹیم سے یہ اس پرفارمنس کی بھی امید نہیں تھی جو اس نے پرفارم کیا ہے سب سے پہلے کریڈٹ دوں گا پاکستان کے بولرز کو جنہوں نے انڈیا کو ایک سو انیس پہ روکا اور ایک سو بیس رن کا ٹارگیٹ رن آ بول ایک سو بیس بول پہ کچھ بھی نہیں ہے اور آمید نے نسیم نے ہاریس روف ٹھوڑا ایکسپنسف تھا لیکن ہاریس نے اماد واسیم نے بڑی اچھی بالنگ کی اور پاکستان کا جب بیٹنگ تھی پاکستان اپنے بیس آور اور انڈیا کے سترہ آور تک سولہ آور تک پاکستان میچ جیتا ہوا تھا اور وہاں سے پھر پاکستان آخری کے چار آور میں میچ ہارا اور اب میں کیا بولوں پاکستان کی بیٹنگ میں آہ رزوان نے رن سب سے زیادہ بنائے کٹیس چوالیس بولو پہ لیکن اکٹیس رن چوالیس بولو پہ بہت کم ہوتے ہیں اس کے بعد اماد واسیم نے تقریباً چودہ بولو پہ سات رن بنائے افٹکار نے نو بولو پہ پانچ رن بنائے بلکل جو ہے نا میرے انرجی ابھی نہیں ہے میں ان کو بھی کیا بولوں کیا غلط بولوں کیا صحیح بولوں کیونکہ پاکستان کے لیے اتنا چیئر اپ کر کر کے جو انڈیا کو آؤٹ کیا ہے آواز بیٹھ گئی ہے پاکستان کے پاس جب تک بابا اور رزوان کھیل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا میچ نکل جائے گا ڈر تو یہ تھا کہ اللہ نہ کرے یہ دونوں آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر میچ بچائے گا کون ویسے ہی ہوا فکھر آیا فکھر نے اپنی انٹینٹ شو کی چھکا بہترین مارا ڈاؤن ڈا گراؤن چوکا بھی مارا فکھر اگر ایک دو آؤر رک جاتا تو میچ ایسا ہو جاتا جیت جاتا پاکستان رزوان اگر وہ جل بازی نہیں کرتا بوم رہی کی بول پہ تو پاکستان جیت جاتا اماد وسیم اکشر پٹیل نے اپنا دوسرا جو آؤر کر آیا پہلے آؤر میں دس رن دیئے اور آخری کے دو آؤر میں دو رن دیئے آخری آؤر میں دو رن دیئے ماں سے میچ گھوما اماد وسیم اتنا سلو کیوں کھیلا افتخار کو تو میں فنشر مانتے ہی نہیں ہوں آج سے میری لسٹ میں افتخار آزم دونوں نکل چکے میری لسٹ سے اور باقی بابر کو چاہیے تھا جس طرح اکشر پٹیل کو یوٹلائز کیا اس نے بیس رن بنا ہے رشاپان کے ساتھ بڑی زبردہ سیننگ کھیلی اسی طرح میں یہ چاہ رہا تھا کہ فخر زمان سے پہلے یا فخر زمان کے بعد شاہین کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا یا نسیم کو یوٹلائز کرنا چاہیے تھا آؤٹ ہونا تھا انہیں یہ تیز اگر ایک بیس پندرہ سولہ بیس ایسے رن کوئی کر دیتا ایک کیمیو چاہیے تھا دس بولوں پہ بیس رن کا یارہ بولوں پہ بیس رن کا وہ کیمیو ہو ہی نہیں سکا عثمان خان بھی نہیں چل پایا ہمارے پاس بابا اور زمان کے بعد سے فخر کے بعد تین چار کے بعد ہماری ٹیل شروع ہو جاتی ہے شاداب خان سے آج آور بھی نہیں کر آئے کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی اچھا فیصلہ شاداب خان نے آج رن بھی نہیں کیے اور پاکستان نی ٹیم کا پوسٹ موٹم ہوگا بہت بڑا پوسٹ موٹم ہوگا آگے ورلڈ کپ کے دو میچیں جیتا ہے جیتے ہارتا ہے ہارے آگے آئے یا نہ آئے پہلے امیدیں اور کم تھی اب اور زیادہ کم ہو گئی ہیں لیکن اگر آج جیت جاتا تو آپ سین ہی الگ کچھ دیکھتے باقی امید تو تھی اب پاکستانی ٹیم میں دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بومرا نے بہت آؤٹ کلاس بولنگ کیے بومرا نے بتایا کہ آج وہ ورلڈ کلاس بولر ہے بومرا کی دو فلڈ ہیں افتخار نے جس پہ ایک بیٹ ہوئی ہے اور ایک میں افتخار آؤٹ ہوا ہے اگر افتخار تھوڑا سا تیز کھیل لیتا ہے اگر امید تھوڑا سا تیز کھیل لیتا پاکستان کی ہارنے کی وجہ میرے حساب سے ایک تو ریزوان کا جو غلط ٹیم پہ آؤٹ ہوا ایک ریزوان دین اس کے بعد پھر نسیم یا شاہین کو پچھٹر کے طور پر سمال کیا جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں کیا اپنی بیٹنگ لائن اسی طرح چلائی جیسے چلائی اور انڈیا میچ ان ٹک لے کر گیا کئی پر بھی انڈیا نہیں تھا بس اب کیا کر سکتے ہیں رنہ بال نہیں بنا یو ایس اے سے پاکستان جو ہے وہ ہارا ہے جیتا ہوا میچ آخری اور میں پندرہ رن ہاری صرف نہیں بچا پایا انڈیا سے بھی پاکستان ہارا ہے جیتا ہوا میچ حضم تو نہیں اوری بات کہ پاکستان یہ میچ کس طرح ہارا ہے بیس آور کے بعد سولہ آور انڈیا کے پاکستان کے ہاتھ میں میچ تھا آؤٹ تو ہونا تھا پچڑے کے مشکل تھی بابا پلیئرز کو آؤٹ ہونا تھا لیکن انٹینڈ شو کسی بھی نہیں کی اگر آج پاکستان جیت جاتا تو ورلڈ کپ کے لئے بھی بڑا اچھا ہوتا اور ہم بھی تھوڑا سا چوڑے میں بات کر سکتے تھے اور ویسے بھی آپ اگر آپ یو ایسے سے دو بار ہارو سپر آور بھی آرو میچ بھی آرو اس کے بعد آپ اپنی ٹیم سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو مجھے لگتا ہے بابا کی کیپٹنسی بھی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بلکل اچھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے اور لگتا بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ان سے اچھے پلیئرز تھے بھی نہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ینگ ٹیم بنا ہے میں چاہتا ہوں افتخار اور آزم خان کو لمبا بریک دیا جائے اور ہارنا ہے تو ینگ بلٹ سے ہارے نا اپنی نئی ٹیم بنا ہے تو بابا رازم کو اگر کیپٹنسی سے اتاتے ہیں تو میں اس چیز پہ کوئی مجھے ٹینشن یا دکھ نہیں ہوگا اور اب پاکستان نے گلتیاں دیکھیں پاکستان ہی یہ ٹیم تھی کہ یہ میچ ہار سکتی تھی یہ میچ آسٹیلیا انگلینڈ کوئی بڑی ٹیم ہوتی تو یہ میچ نہیں ہارتی تو اب یہ کہ پاکستان تقریباً ایٹی پرسنٹ بہار ہو گیا اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان اپنے دونوں میچ جیتے گا اگر جیتا ہے انڈیا اپنے سارے میچ جیتے ہیں یو ایس اے اپنے آئیلنڈ سے بھی میچ ہارے انڈیا سے بھی ہارے انڈیا کو اپنے سارے میچ جیتنے وہ جیت جائے گا پاکستان کو اپنے دو میچ جیتنے بڑی ٹینشن والی بات ہے یو ایس اے آئیلنڈ سے ہارے یہ بھی ممکن نہیں اچھی کرکٹ کھیلنے تو ٹوٹل ملا کے پاکستان کے چانسز جو ہیں وہ بلکل میرے ساب سے نائنٹی پرسنٹوں ہیں ہی نہیں لیکن میٹھامیٹک لی پاکستان ابھی بھی کالیفائی کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے پاکستان کو ہی چیئر کرنا ہے ظاہر ہے ہم کسی اور کو تو چیئر کر نہیں سکتے تو پاکستان نے فائٹ دکھائی ہے اور جیتا وہ میچ ہارا ہے اور کیا بول سکتے ہیں چوڑے میں آئے ہیں انڈیا سارے ان کو آنا بھی چاہیے کیونکہ ان کی ٹیم جیتی ہے ہارا ہوئے میں جیتا ہوئے میں جیتی ہے کہیں پر بھی نہیں تھے بس اس نے بابر کو آؤٹ کیا تو کانفیڈنس میں آگا ہے پھر جب ریزوان کو بمرا نے آؤٹ کیا تو وہاں پر نہ گیم ختم ہو چکا تھا ہمارے پلیئروں سے آپ ہمارے پاس پلیئر نہیں ہے نا کون بنائے گا ایک فخر تھا جس نے ایک سو سے اوپر کا سٹرائک ریٹ کھیلے ہیں ریٹ سے اوپر لیکن وہ فخر بھی بیڈ لک آؤٹ ہو گیا بس اماد وسیم سے بہت زیادہ جو ہے نا اماد وسیم نے وکٹ روک کے رکھی لیکن بولے بہت بیٹ کی اور اسٹکھار اور آزم خان کو تو آپ اسے چوکڑی مار دو ان کا کوئی بھی کام نہیں ہے پاکستانی ٹیم میں اور کوئی نئے ٹیلنٹ لانا ہے تو لائیں بہت ٹیلنٹ چانس دے چانس دے کی پلیئر بنتے ہیں بولنگ نے اپنا کام پورا کیا لیکن پاکستان ہار گیا اب پاکستان دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی ورلڈ کپ بڑا اچھا جا رہا ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا باقی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی ربا دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکس یوڈیو میں ٹھینکیو